نیا اب ایک فتنہ شروع کیا جا رہا ہے نارد کشمیر سے سرجان برکاتی کی بیٹی بیٹی نہیں ہے شبیر شاہ کے بچے بچے نہیں ہیں نعیم خان کے بچے بچے نہیں ہیں آپ صرف بولتے ہیں تیہار کا بدلہ ووٹ سے تو پھر سرجان کو بھی لڑنے دو نا آپ الیکشن سرجان برکاتی کا کاغذ کیوں آپ ریجیکٹ کر لیتے ہیں اور رشید انجینر کا ایکسپٹ کر لیتے ہیں کمال کی بات ہے ایک آدمی تیہار جیل میں بیٹھا ہے اور نائے اس کو نو اپجیکشن دے دیتی پھر پگڑا کس کیس میں آپ نے اس کو یا تو وہ کیس جھوٹا ہے یا آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے کتنی بی ٹیمز آپ نے بنائی جب وہ نہیں چلا تو آپ نے ایک نیا حربہ شروع کر لیا کال کو اگر ہم نے غلط آدمی کا ساتھ دے دیا اور یہ بی جے پی کے پالے میں دوبارہ بیٹھ گئے پھر حوامی اتحاد پارٹی کا منشور کہاں ہیں وہ جو رائے شماری کی بات کہتے تھے وہ ان کے منشور میں کیوں نہیں ہے آج یہ بات کا ذرا جواب دے دے ہوں گے ہماری کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے ہم اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہیں یہ قوم ڈسی ہوئی ہے بار بار ایٹی سیون میں جو ہوا ہمارے ساتھ ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے لیکن اگر آپ مجھے تکمیل کرنے دیجئے دو ہزار چودہ میں جس طرح مابوبہ نے ہمیں بیچا اور خریدا وہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے ہم ہم کوئی جوٹھی بات نہیں بولیں گے جوٹھی بات کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے آپ جوڑ بول رہے تھے جب آپ رائے شماری بول رہے تھے آپ پورے نارت کشمیر کو آپ معصوم لوگوں کے احساسات سے کھیل رہے تھے آپ اگر ہمت ہے تو آپ نہ منشور بتاؤ پہلے یہ جو تم آج پی ڈی پی کی طرح لوگوں کو نارت کے کشمیریوں کو جانسہ دینے کے لئے نکلے ہو یہ زیادہ دیر تک یہ ڈراما چلنے والا نہیں ہے مجھے ایک اور بات اپنی قوم سے کہہ کہ آپ کے پاس کیوں نہیں اصد ویسی جیسا لیڈر ہے کیونکہ آپ سچے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے آج ہمارا قوم جو ہے وہ تین حصو میں بٹا ہے ایک طرف تو 87 الائنس ہے جنہوں نے 87 میں الیکشن رکھ کیا دو لاکھ لوگوں کو کبرستان بھی جا دیا وہ ہے فاروق عبداللہ اور کانگریس کی الائنس بھئے اگر شیبان اشائی کا یہ منشور ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ اس کو بلاک آؤٹ کریں گے آپ اس کے سوشل میڈیا پلاتفارمز کو بین کریں گے تو رشید انجینئر کی پارٹی کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر شیبان اشائی رائشماری کی بات کرتا ہے اس لئے آپ اس کی سیکیورٹی چھین لیتے ہیں آپ اس کو سوشل میڈیا پر بین کر لیتے ہیں اس کے جو جتنے بھی مایکرو بلاغنگ سائٹس پر اس کے ہینڈلز ہے ٹوٹر ہینڈلز ہے فیس بک کے ہینڈل ہے پارٹی کے افیشل ویریفائیڈ پیجز ہے ان کو بلاک کیا جا رہا ہے انفارمیشن آف انفارمیشن برادکاسٹنگ منسٹری کے ذریعے تو باقی پارٹیوں کو آپ کیسے چلنے دے رہے ہیں جماع اسلامی نے ہمیشہ پراکسی ووڈ ڈالا پی ڈی پی کو وہی جماع اسلامی علتہ بخاری کو سپورٹ کر رہی تھی میں نے ان کو حتل مغدول کوشش کیے بولنے کی بھئی آپ اس پروسس میں اڑنگا نہ لگائیں آپ دلی کے ایجنٹ بن کے کام مت کرئے یہی بات ہوئی پھر ہمیں جماع اسلامی کو ایکسپوز کرنا پڑا جب ہم نے ایکسپوز کیا آج جو ان کا حال ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے وہ اپنے موقف پہ کتنے ثابت قدم ہے ساری دنیا کو آج سمجھ میں آ رہا ہے پی ڈی پی نائنٹی نائن میں بنی اٹل بیاری واجپائی اڑوانی نے بنائی ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہے اس وقت بھی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہم لوگوں نے نہیں مانا اور پھر نتیجہ دوہزار چودہ میں آگے آیا جب پی ڈی پی نے اس قوم کا سودہ بی جے پی کو کر لیا ایک آدمی جو ہمیں بولا جاتا ہے تیہار جیل میں ہے ٹیرر فنڈنگ کیس میں ہے اس کو این آئے اچانک کلین چٹ دے دیتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے اتنا ہی نہیں اس کے بعد اس کے ویڈیوز وائرل چلے جاتے ہیں فیس بک پہ سوشل میڈیا سارے پہ اور گورنمنٹ آف انڈیا تماشا دیکھتا رہتا ہے بھئی آپ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں بھئی کسی کوئی حد بھی ہے نا یہ ساری چیزیں بول لیں ہائی ویٹنسز نے مجھے بولا کہ رشید انجینئر کے بھائی کو جو کل تک ایک ٹیچر کے حیثیت سے کام کرتے تھے آپ کو معلوم ہے یہاں بچے خودکشی کر رہے ہیں جاب لیسنس ہے ایک آدمی نے گیسٹڈ نوکری شوڑ دی جہاں لاکھوں روپیہ اس کو مہانہ تنخواہ مل رہا تھا سیاست کے لئے ایسی کونسی ایشورنس ان کو دلی سے مل گئی ہے یہی آدمی ان سارے آئی ویٹنسز کے سامنے امیت شاہ کے ساتھ ویڈیو کال کر رہے ہیں اور سر سر کر کے بات کر رہے ہیں بھئی میں تو امیت شاہ کے ساتھ سر سر کر کے بات نہیں کرتا ہوں کونسا ڈکٹیشن مل رہا ہے ہوم منسٹری سے یہ وہی ہو رہا ہے ہاں جی بالکل جو بھی ہم نے بات ہمیشہ کہی ہے ہمیشہ کے ساتھ کیا سبوت ہمارے سامنے کال ہوئی ہے وہ جھوٹ کیوں بولیں گے فاروق عبداللہ سے ہم پیش کریں گے جب ہم نے بولا دی ڈی سی میں انہوں نے ووٹ بیچے الطا بخاری کو تو ان کے دی ڈی سی سے جا کے پوچھ لیجے let the investigation agencies put out their call records and put out my call records also کہ مجھے کہاں سے کوئی بات بول رہی ہے مجھے تو کوئی ڈکٹیشن نہیں ملتا ہے ڈلی سے یا اسلام آباد سے آپ یہ کام کریے یا آپ کا سیاسی موقف یہ ہونا چاہے آج آپ چالیس پچاس سیٹوں پہ تیاری کر رہے ہیں assembly election جیت کے MLA بننے کی MLA سب کو بننا ہے مگر قربانی کسی کو نہیں دینی ہے just because I am speaking against رشید انجینر does not mean people of کشمیر vote for national conference national conference فاروق پہلے سمجھو national conference کے دو دھڑے ہیں فاروق عبداللہ نے پی ایج ڈی کو ڈیزولف کیا but ایک difference ہے ان میں چاہے مہبوا مفتی کی پارٹی ہو فاروق عبداللہ کی پارٹی ہو سجاد دون ہو الطا بخاری ہو آزاد صاحب ہو انہوں نے کیا کیا صحیح کیا غلط کیا لوگ وہ جانتے ہیں نارد کشمیر سے جو فتنہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے government of India کا وہ پارٹی directly امید شاران کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بول رہا ہوں آپ چیک کر لیجے یہ جو آج بڑے بڑے بزنسمن وہ جوائن کر رہے ہیں وہ پارٹی پانچ سال پہلے کیوں نہیں جوائن کی آج کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب دے دے اور اپنا منشور ہمیں دکھائے کشمیری قوم کو یہ ثابت کرے کہ جو بات وہ پانچ اگر سے پہلے بولتے تھے وہ اس بات پہ وہ آج بھی ثابت قدم کھڑے ہیں مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے رشید صاحب سے ان کو جس طرح کرسی حاصل کرنی ہے کر لیجے مگر ہماری قوم کے احساسات سے مت کھیلیے we have always proven allegations چاہے میں نے جماعت کے خلاف بات کی اللہ نے ہماری بات میں صداقت تھی and we stood the test of time دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا